ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے چمکدار سکن کے لیے خواتین مختلف قسم کے ٹوٹے اور نسکے عزماتی ہیں لیکن بہت کم فائدہ ہوتا ہے آج کی سپیشل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کس طرح اُبلے ہوئے آلو کی مدد سے آپ اپنے چہرے پر صرف کچھ ہی منٹوں میں دلکش چمک پیدا کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی سپیشل ٹوٹ کا ہے جس کے ذریعہ آپ کو کچھ ہی منٹوں میں اپنی سکن کو چمکدار اور بیدار بنا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی سٹوٹکے کے انگیڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ کو انگزہ کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس ٹوٹکے میں استعمال ہوں گے اس میں شامی ہے آلو ایک ادت دہی دو کھانے کے چمچ اور بادام کا پاودر ایک چائے کا چمچ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آلو کو کسی برطن میں اُبال لیں اور جب اچھی طرح اُبال جائے تو اس کو میش کر لیں یاد رہے کہ اس کا چھلکہ اتار کر میش کرنا ہے اب اس میں دہی اور بادام کا پاودر ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور اپنے چہرے پر لگا لیں بیس من بعد آپ اپنے چہرہ سادہ پانی سے دھولیں یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے آلو میں صرف ایک سو دس کیلوریز پائے جاتی ہیں اس میں چکنائی اور کولیسٹرول نہ ہونے کے برابر ہیں انسانی جسم کو روزانہ جتنی وائٹیمن سی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی آدھی مقدار آلو میں پائے جاتی ہے آلو وائٹیمن بیس سکس کا ایک بہترین سریعہ ہے اس میں کیلے سے زیادہ پوٹیشن پائے جاتا ہے یہ سکن کی خوبصورتی کے لیے بھی بہت مفید ہے بادام ایک خوشک بیچ والا پھل ہے یہ زبردد قسم کا انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے جو کہ سکن کو ترو تازہ نم اور خوبصورت بنانے میں بہت فائد مند ہے دہی کیلشن اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے انسانی چیزم اور سکن کو جن وائٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دھائی میں باکسرت پائے جاتے ہیں یہ ایک بیسٹ ادھر دی کلنزر بھی ہے اس ماس کو آپ نے ہفتے میں تین بار استعمال کرنا ہے اس سے چیرہ بہت نرم و ملائم اور کورا ہو جائے گا چیری پر ایسی دلکشی اور خوبصورتی آئے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے سو گائز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فریڈز کے ساتھ یہ ضرور کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی نائنف سے میریہ بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوارا کیسے بنائیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز